آپ نے ڈائنسور کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے جانوار ہوا کرتے تھے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے جانوار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ڈائنسور کا بھی شکار کرتے تھے دراصل ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مگرمچ کے بارے میں جو ڈائنسور کو کھایا کرتے تھے اس بات کا اندازہ ورطمان میں جگہ جگہ ملنے والے ان کے اوششوں سے لگایا جا سکتا ہے یہ خطرناک مگرمچ ڈائنسور کو ایک ہی بار میں مار کر کھایا کرتے تھے مگرمچوں کی اس وشالکائے پراجاتی کا نام تھا سارکو سوکس یہ آج کے مگرمچوں کی تلنا میں کئی گناہ ادھگ بھاری اور بڑے تھے ان کی لمبائی چالیس فیٹ کے آس پاس ہوا کرتی تھی جبکہ ان کا وزن پاسٹن سے بھی جادہ ہوا کرتا تھا شود کرتا مانتے ہیں کہ اس وشالکائے مگرمچوں کی آنکھیں اور وہ رات کے اندھرے میں بھی اپنے شکار کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے سارکو سوکس کم عمر میں تو مچھلیوں کو اپنا شکار بناتے تھے لیکن جب بڑے ہو جاتے تھے دب خطرناک اور وشالکائے ڈائنسور کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے دنیا میں بہت سے ایسی عجیب وبرک چیزیں ہیں جن کا راست سمجھ پانا سب کے بس کی بات نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی ایک جگہ کے بارے میں جس کا نام ہے لیک کینڈی جو بہت ہی رہ سمئی اور دلچسپ ہے اس جیل کے پانی میں پورا جنگل سمایا ہوا ہے اس جیل کے اندر بڑے وشال پیڑوں کا دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو سکتا ہے لیک کینڈی نام کی یہ جیل کئی طرح کے پیڑوں سے ڈھکی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ سال 1911 میں اس علاقے میں بھینک بکم پایا تھا جس کی چپٹ میں پورا علاقہ آ گیا تھا تب ہی پیڑوں کا وشال کا حصہ جیل میں سما گیا تھا ہائرانی کے بات یہ ہے کہ پیڑوں نے اپنے انسانوں سے ڈھا لیا ہے اب ان کی نئے شاکھیں پانی کے اندر ہی کئی فٹ لمبی اگاتی ہیں دنیا میں ایسے تمام ستان موجود ہے جنہیں دنیا کے سب سے رہ سمئی ستانوں کے بارے میں جانا جاتا ہے لیکن بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں تک انسان پہنچ چکا ہے ان میں سے ایک ہے ڈاناکیل دراصل ڈاناکیل اتری آفریقہ کے دیش ایثیوپیا میں ستیت ہے اس جگہ کو اس لیے رہ سمئی مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں جمین سے ہمیشہ آگ نکل دی ہے جہاں انسان کا جیویت رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ نامنکن ہے یہ جگہ دھرتی کے کسی بھی ستان سے جیادہ الگ ہے یہاں پہنچ کر ایسا لگتا ہے کہ مانو آپ کسی دوسرے گرہ پر پہنچ گئے ہو اس تان کو ڈاناکیل ڈپریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے گرم جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے سوکھی اور دھرتی پر سب سے نیچی جگہ بھی مانی جاتی ہے اس جگہ کی سب سے خاص اور رہسیوں میں بات یہ ہے کہ یہاں پر تین ٹیکٹونک پلیٹس ملتی ہے دھرتی کے اندر اُتھل پتھل ہوتی ہے تو اکثر جمین کے اندر دبی آگ پاہر نکلنے لگتی ہے دنیا میں رہسیوں کی کمی نہیں ہے ان میں بھی کچھ تو ایسے ہے جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جہاں پان کے ایک ایسے جنگل کے بارے میں جہاں جانے سے ہر کوئی کتر آتا ہے اس جنگل کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اسے اونچائی سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ مانو یہاں کوئی یو فو یعنی ایلین سپیشری پودرا ہو اس جنگل کے پیڑ کسی گھیرے میں موجود ہے اور چکر جیسی آکرطی کا نیرمان کرتے ہیں بتا دے کہ یہ جنگل پراکرطیق نہیں ہے بلکہ اسے ویگیا نکو نے ایک ایکسپریمنٹ کے تحت پیدا کیا ہے اس جنگل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایکسپریمنٹ ابھی حال پھل حال میں نہیں بلکہ پچاس سال پہلے کیا تھا تھانکیو فرینڈز ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ